اسلام علیکم پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے اور اس دنیا میں موجود ہر انسان کو پیسے کمانے کا شوق تو ہوتا ہی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں موجود یہ پیسے آخر بنائے کیسے جاتے ہیں خیر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں کہ آخر یہ پیسے بنائے کیسے جاتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے اس لیے اس ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جس دگہ پیسہ بنتا ہے وہاں کافی سخت سیکورٹی ہوتی ہے اور وہاں پر کوئی بھی عام انسان نہیں جا سکتا اور پیسے بنانے والی انجسٹری میں استعمال ہونے والی ہر چیز پر پوری طرح سے نظر رکھی جاتی ہے تاکہ کسی طرح کی ہیرہ پھیری نہ کی جا سکے اب بات کرتے ہیں پیسہ بنانے کی سب سے پہلے تو پیسے میں استعمال ہونے والے کاغذ کو تیار کیا جاتا ہے اس کے لئے بہت بڑے بڑے کارٹن کے گڑوں کو ایک جگہ کٹھا کیا جاتا ہے اور پھر کارٹن کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر اچھی طرح سے میش کیا جاتا ہے اور پھر اس کارٹن میں پانی کو ملا دیا جاتا ہے اور ان دونوں کو بڑے بڑے درمز میں ڈال کر اچھی طرح سے مکس کیا جاتا ہے نیکسٹ ٹیپ میں اس مکسچر کو رولر کی زیرے کاغذ میں تبدیل کیا جاتا ہے اور ایک سموت اور پلین کاغذ بنا لیا جاتا ہے آپ نے نوٹ پر نوٹ کیا ہوگا کہ نوٹ کے اوپر ایک کاجازم کی تصویر کی شکل میں وارٹر مارک موجود ہوتا ہے یہ وارٹر مارک پیسوں میں یوس ہونے والے کاغذ کو تیار کرنے کے بعد ڈالا جاتا ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ وارٹر مارک کچھ اس طرح سے ڈالا جاتا ہے وارٹر مارک کو ڈال لینے کے بعد پیپر کو ایک رولر کی اوپر رول کیا جاتا ہے اور پھر اس رول میں سے تھوڑا سا پیپر لے کر اس کو چیک کیا جاتا ہے کوالیٹی انسپیکٹر اس پیپر میں موجود وارٹر مارک کو اچھی طرح سے چیک کرتا ہے پیپر کی کوالیٹی چیک کرنے کے بعد پیپر رول کو تین حصوں میں کاٹ دیا جاتا ہے اب رول کو تین حصوں میں کاٹنے کے بعد نوٹس میں ہولوگرام یعنی حفاظتی داگہ ڈالا جاتا ہے آپ نے نوٹ میں نوٹس کیا ہوگا کہ نوٹ میں ایک انتار موجود ہوتی ہے جس سے اصل نوٹ کی پہچان بھی کی جاتی ہے اسے ہولوگرام کہتے ہیں ہولوگرام لگانے کے بعد کاغذ کی دوبارہ سے کمپوٹر کے ذریعے انسپیکشن کی جاتی ہے اس انسپیکشن میں کوالیٹی انسپیکٹر وارٹر مارک اور ہولوگرام کو انتہائی باریکی سے چیک کرتا ہے اب نیکس ٹیپ میں پیپر کو اس مشین کی مدد سے چھوٹی چھوٹی شیٹس میں کاٹ لیا جاتا ہے انہیں شیٹس پر پھر پرنٹنگ بھی کی جاتی ہے اب باری آ جاتی ہے پرنٹنگ کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شیٹس پرنٹنگ کیلئے جا رہی ہیں اب ان مشین کو اٹھا کر پرنٹنگ مشین میں ڈال دیا جاتا ہے یہ مشین پہلے تو ان شیٹس کو ایک ایک کر کے لگ کرتی ہے اور پھر ان شیٹس کو آگے بھیج دیتی ہے اور پھر آفسیٹ پرنٹنگ کا کام شروع ہو جاتا ہے آفسیٹ پرنٹنگ کے دوران نوٹوں کی اوپر ایک ایک کر کے کلر پرنٹ کیے جاتے ہیں اور یہ کلرز کچھ اس طرح سے پرنٹ کیے جاتے ہیں اس کے بعد نوٹوں کی دوبارہ سے ایک بار پھر انسپیکشن کی جاتی ہے کوالٹی انسپیکٹر نہایتی باریکی سے چیک کرتا ہے کہ نوٹوں پر پرنٹنگ ٹھیک طرح سے ہوئی ہے یا نہیں یا پھر کوئی کلر میں اس پرنٹ تو نہیں ہوا اب اس کے بعد پیپر پر سلک سکرین پرنٹنگ کی جاتی ہے آپ نے پانسو سے بڑے نوٹوں پر یہ رنگ بدلتا پاکستانی جنڈا تو دیکھا ہی ہوگا اسے سلک سکرین پرنٹنگ کے ذریعے پرنٹ کیا جاتا ہے اس چنڈے کو اگر مختلف زاویوں سے دیکھا جائے تو اس کا رنگ چینج نظر آتا ہے اب آ جاتا ہے پرنٹنگ کا لاش نمل جیسے ہم اٹیلیو پرنٹنگ کہتے ہیں اس پرنٹنگ میں نوٹ کے اوپر ٹیکسچر یعنی ابری ہوئی پرنٹنگ کی جاتی ہے آپ نوٹ کی سائٹ پر یہ لائنز دیکھ سکتے ہیں یہ لائنز ابری ہوئی ہوتی ہیں اور یہ ٹیلیو پرنٹنگ سے ہی پرنٹ کی جاتی ہیں آپ نے نوٹ پر یہ ڈاٹ بھی دیکھیں ہوں گے جو ٹیلیو پرنٹنگ کے ذریعے ہی پرنٹ کیا جاتے ہیں یہ نشانات بینائی سے محروم افراد کو نوٹ کی مالیت جاننے کے لیے بنای جاتے ہیں اس کے علاوہ نوٹ پر ابری ہوئی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اسی پرنٹنگ کے دوران پرنٹ ہوتی ہیں اب آتا ہے کٹنگ کا مرحلہ نوٹوں کو اٹھا کر کے کٹنگ مشینز میں رکھ لیا جاتا ہے اور وہاں بلیٹ نوٹوں کو کاٹ کر ان کے بندل سمنا دیتے ہیں اس کے بعد ان کو باکسز میں پیک کیا جاتا ہے اور تقریباً ایک باکس میں ایک ہزار نوٹس آتے ہیں اور اس کے بعد یہ بندل سے نہائی سخت سکورٹی میں بینکس تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر بینکس سے ہم تک پہنچ جاتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک پیلے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی